اللہ علیہ وسلم 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 یہ ہے واقعاتین شعبان کا جب مسلح پہ آکے عبادت کی خاتے یہ ہے واقعاتین مولو حسینڈی آمان ہوئی کی میں ہے مسلح پہ آکے عبادت کی خاتے آجویں سیدہ نے بچھائی ردہ زمین پہ حسین آگے تیری زندگی ہوئے ہیں زمین پہ حسین آگے محمد کے سجدوں کا بن کے سلا زمین پہ حسین آگے جو دو حسین بادشادی آمد ہوئی آج دی رات دست کا جڑ جشن مریض بیٹھا ہے مولو حسین شفا عطا کرے بہت بڑا مریض پریشان پہ آئی حسین بادشادی آمد ہوئی سارے فرشتے حسین بادشادی زیارت واسطے دوڑے اور فرشتہ کچھ سجدہ تسا جان دیکھنے پائے ہو تبجھو مولو حسین آگے آہاں فرشتے مدینے کو جب جا رہے تھے تو فترہ نے پوچھا کہ سب خیریت ہے فرشتے مدینے کو جب جا رہے تھے تو فترہ نے پوچھا کہ سب خیریت ہے ہاں سبی نے کہا تو بھی جلدی سے آ زمین پہ حسین آگے ہائے ہائے یا علی یا علی اتنا یاد کرا دے ماں کبیر والد عظیم مجمع امیر کاسے ملائے سلام دا جشن منا وڑا یو جشن اچھ انام نہ دیو بولو تا سہی کوئی ریکارڈ نہ بان جاوے سوشل میڈیا دا دورے زمین پہ حسین آگے محمد کے سجدوں کبھن کے سلا جدو جنابے فترہ اس فرشتے نو پار ملے بات تو تھوڑی دیر واسطے مغرور بنے آئے سارے فرشتیاں کے یار ہونے تو تھے انہوں خیر ہو یہ وقت تیری ہوئے گلہ ہیں جنابے فترہ اس نے جڑے جواب دیتا ہے عطا ہائی حسین بادشاہ بھی پاک نا جلی کے حسین ہاں 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 زہرہ کا بیٹا ہے میری پناہ زمین پہ حسین آگے تو ہاں دیتا ہے تو ہاں دیتا ہے تو ہاں دیتا ہے تو ہاں دیتا ہے ماں حسین دیتا ہے انہوں کس سے کمینے دا موتاج نہ کروں مرشد بالکل نوہ کلام ڈاکٹر صاحب اگر ستر پساندہ ہوئے تو میرے نال شامل ہو جاؤنا ہے ہووے حسن امیر مبارک کہاں سے میں آیا ہے ہووے حسن امیر مبارک کہاں سے میں آیا ہے اہلی کاس میں آیا ہے فپیاں موچم کے ایک جھولی پایا ہے ہاں فپیاں موچم کے ایک جھولی پایا ہے سیاد فپیاں موچم کے ایک جھولی پایا ہے میرے مولا جیرے امیر کاسم دی خوشی بیٹھے منہیں دن انہ دے دے لے جتنیوں دعاویں آیتی پاک رات دا صدقہ اپنی پاک بارگاچ قبول فرما دکٹر صاحب جدو امیر کاسم دی آمد ہوئی میری آلیہ سین نے حسن دے امیر بچڑے نویں جہتہ دے چاہیا ہے میری آلیہ سین فرمایا حسین ویر اے تہے حسن بھرادہ چند جڑا اتنا جگ مگا رہا ہے میری آلیہ سین نے اسمان علیہ پیسے بے کے جڑی گال کیتی ہے توجہو چم کے اکھو جو لی پایا ہے چاننن مک گیا ہے چاننن مک گیا ہے زندگی ہوئے میری نوکری دتا تائم ختم ہوگی ہے توجہو تک کے جنب دل چلک گیا ہے میرے اللہ میں تا زیادہ دیر تو انہوں دعا ماں کھلا کریں جیڑے جشن منائی بیٹھے ہو بانی یہ جشن تو لائک جتنے حاضر بیٹھے ہو بہت بڑی دعا مانگ رہے ہیں جھولیاں پھلاویں زمان فقیروں سی زمان فقیروں سی جس نو اتا کر سی او جا گیتے امیروں سی ہاں جس نو اتا کر سی او جا گیتے امیروں سی ہاں جس نو اتا کر سی او جا گیتے امیروں سی امیر قاسم علیہ السلام دی پاک نزول ہویا میری آلیہ سینڈ فرمایا حسن امیر اے بار قطار کے ہی لگی ہوئیے میرے گھر دے بار پاک ویڑے دے بار بہت رش ہے میرے حسن امیر جواب دیتا ہے او جا گیتے امیروں سی عبادت کران کی تے عبادت کران کی تے نبیہ دی صفے لگ گئی اندی زہارت کران کی تے ہاں نبیہ دی صفے لگ گئی اندی زہارت کران کی تے نبیہ دی صفے لگ گئی اندی زہارت کران کی تے سلوات پڑھو باوازِ بلان پچھلے جڑے ہلے ہی نہیں حجم انسی جڑے دے بھائی ٹھین میرا تا ٹائم ہی ختم ہو گیا ہے ایسے ستر سناواں حلالیاں دے ہاں ٹھار جاویں نور جلیدہ ہے نور جلیدہ ہے مظہر رب دا ہے اے خون علیدہ ہے زندگی دراز ہوئے آخری کلام ہی جازت مولا عباس دیتونو آمد سناواں مظہر رب دا ہے چار شبان دیے ہاں چار شبان دیے ہاں تما پی چم دیے عباس دا چیرہ ہے تما پی چم دیے عباس دا چیرہ ہے قرآنی آیتنا گھر وچ دے رہا ہے قرآنی آیتنا گھر وچ دے رہا ہے ہاتھ ماں پہ جمدی ہے اب آسدہ چہرہ ہے تیری زندگی ہوئے چلو میرا احساس تک ہی تائی مولا باستی پاک آمد ہوئی مولا باستی پاک والدہ اپنے سونے بچڑے نویں جہتھاں تے چاہیا ہے نزدیک حسنین کریمین دا گزر ہویا پاک باستی پاک ماں جیڑی گال کیتی ہے حسن حسین ہکوری اپنے بھرادی زیارت کرونا جیڑی گال میری سین کیتی ہے دوسائی دے نکش نینوے کو اے میرے دل دا چینوے کو اے پاک علیوانگو اے لالت میرا ہے پاک علیوانگو اے لالت میرا ہے آتما پہ چمدی ہے اب آس جا چہرہ ہے جیڑے نئی بولے بہت بڑی دعا ہائیدری تیری زندگی ہوئے آخری مصرہ اور دعا کر رہا میرے اللہ جنہ جشن منایا ہے جیڑے حاضر بیٹھیں انہ سارے ازادہ رواستے دعا اوہ زندگی وچے آباد راسی اوہ زندگی وچے آباد راسی اوہ مزے ہر شاد باد راسی اوہ مزے ہر شاد باد راسی اب آس دیامت تے اوہ خوش جیڑا جیڑا ہے اب آس دیامت تے اوہ مزے ہر شاد باد راسی اوہ مزے ہر شاد باد راسی اوہ مزے ہر شاد باد راسی اب آس دیامت تے اوہ خوش جیڑا جیڑا ہے اب آسد یامد تے اوہ خوش جیڑا جیڑا ہے تیمہ پہی چمدی ہے اب آسدہ جیڑا ہے اچھے ہاتھ ہے دری تین مارچ کی سلانہ ایک روزہ مجلس یعظہ امام برگاہ سجادیہ بستی سیدہ بل مقابل سبزی منڈی جھنگ روڑ کبیر والا اس مجلس عزا سے پاو سید زرغام عباس شاہ ملک نیاز عباس جویا چوتری عزاد حسین گجر مولانا سجاد حسین شاہ ابدار قریشی مار الہر قیدری اور دیگر کی زاکرین خطاب فرمائیں گے تین مارچ امام برگاہ سجادیہ بستی سیدہ بل مقابل سبزی منڈی جھنگ روڑ کبیر والا اور پانچ مارچ کی سلانہ مجلس عزا امام برگاہ ایریان آغاز مجلس صبح نو بجے آکر عزا زیدی صاحب ملک حسین عزا آشم صحیف علی کھوکر آمر سبتین قاضی افضال صفتر مار الہر قردی گر کی زاکرین خطاب فرمائیں گے پانچ مارچ امام برگاہ ایریان زینت ممبر ہیں خطیب ولایت جناب چوتری عزاد حسین گجر صحباب آمن پور سیاد ان کے بعد خطیب اہل بیت حجیت علیہ السلام جناب علامہ غزنفر علی حیدری آپ کم خطاب فرمائیں گے باوازِ بلان صلوات مدینہ علیہ سعیدہ دی جشنن جڑا کل نومت پر صدائے اے حسین دے سونے بچڑے علی اکبر دے خوشی معاملہ نو اپیل تکران دے خوشی علی اکبر دیے اے علی اکبر پوری قینات حسین نو زیادہ پیارا بڑی بڑی خوشی چودری عداد حسین گجر صاحب اندہ استاد محمد حسین شاہ صاحب میں نو کوئی نہیں روک اندہ تاریاں بری راتے خوشی دی راتے سیاداں تے دیاں واسدے ڈاکٹر مبود صاحب میرا مہینہ بڑے ہویا ہر مہینہ امنا میں نو خمس دیندہ پاک بطول انو رنگ لے وے اے جشن مولا امام حسین وڈے رسک زندگی ہو دیاں واسدے ویل منگدہ پیاں علی اکبر دی حسین دے سوڑے بچڑے دی ویل منگدہ پیاں کوئی مومن سیاداں ہاتھ لڑی کھڑاں حسین دا واسدہی آئیتہ نا خالی مونے نظر اللہ نیاز حسین موسیقا موسیقا موسیقا